دو طرح کے کلینڈرز ہیں ایک کو شمسی کہا جاتا ہے ایک کو قمری کلینڈر کہا جاتا ہے اور اسلام کی جتنی عبادات ہیں ان سب عبادات کا دار و مدار قمری کلینڈر پر ہیں اور اس کے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے دوسری طرف شمسی سال ہیں جس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کلینڈر کا اجرا کیا تھا وہ کلینڈر ہجری کلینڈر تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ اس سے چلے گی اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کلینڈر کی حفاظت کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھنا یہ فرض کفایہ ہے اس لیے کہ اسی پر ہمارے حج کا دار و مدار ہے اسی پر ہمارے رمضان کا دار و مدار ہے اسی پر ہماری نمازوں کا نمازوں کے اوقات کا بہت ساری چیزوں کا دار و مدار ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے قمری کلینڈر کو بھلا دیا ہے ہمارے بہت سارے نوجوان بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہوں گے جن کو شاید اسلامی مہینوں میں اور ہجری مہینوں میں صرف چند مہینوں کے نام آتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے اور اگر یہ کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کون سا ہجری سال ہے تو شاید یہ بھی کسی کو معلوم نہ ہو لیکن شمسی سال دوسری طرف اگر ہم دیکھیں اس کو اختیار کرنے میں اس سے تاریخ اپنی تاریخیں تے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن اس کو اس طریقے سے اختیار کر لینا کہ اس کی تو ایک ایک چیز ہمیں یاد ہو اور اس کا آغاز پھر جس طریقے سے کیا جاتا ہے جن خرافات کا اس میں ارتکاب کیا جاتا ہے جن کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور ہیپی نیوئیئر نائٹ کے حوالے سے اس رات کو نہ جانے کس کس طرح گناہوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جاتا ہے ان ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے ایک تو ہمیں قمری کلینڈر کا پتہ ہونا چاہیے ان کے مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے ہماری ساری تاریخ اسی پر منحصر ہے ہماری ساری تاریخ اگر آپ پڑھیں گے آپ کو یہی چیز اس کے اندر ملے گی باقی شمسی تاریخ کو بھی استعمال کیا جائے لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جب شمسی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو سال کا آغاز جس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ آپ نے اگر سال کا آغاز کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کریں گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے کریں اور آئندہ کے لئے نیکی کا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عظم کر کے سال نو کا آغاز کریں آپ مجھے یہ بات بتائیے جس قوم کی ماں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر گوشوں سمیت خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوں جس معاشرے کے باپ اپنی اولاد کے گلے میں برائے فروخت کا بورڈ لگائے سر بازار گھومتے ہوں آپ مجھے یہ بتائیں جس قوم کے بچے تعلیمی اخراجات کا تحمل نہ ہونے کی وجہ سے اسکولوں سے دور اور مزدوری پر مجبور ہوں جس قوم کا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہو کیا اس قوم کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر پیسوں کا اس طریقے سے زیا کرے کیا اس قوم کو یہ بات ججتی ہے کہ وہ ایک ہی رات کے اندر یوں پیسہ بہا دے یوں اتنے گناہوں کا ارتکاب کرے یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے